علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو مٹا دی بیچ میں حائلتی سرہ دیں جتنی علی کے عشق نے کم کر دی دوریاں کتنی علی کے نام سے ملتی تھی روشنی اتنی علی کے عشق میں گزری تھی زندگی اپنی ازا نے ماں کی طرح گود میں لیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو خیزہ کے شہر کو پسلے بہار دیتا ہے نقوش خوت میں ہستی اُبھار دیتا ہے بھولے حدود بشر کو نکھار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کی ذات پہ جو اعتبار رکھتا ہے وہ اپنی موت بھی اختیار رکھتا ہے علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی کے عشق مستشیر بسم اللہ الرحیم پہلے میں تھوڑا سا جس کے بارے مدانوں تک جب جارت کریں تو آپ کو محسوس ہے اس کو انکی قیام دیارت کر رہے ہیں آپ نے نام سنائی ہوگا جنب حجربن عدی کا کندی قبیلے کے ہیں مولا علی علی علیہ السلام کے بہت قریبی اور بہت زیادہ مولا کا ساتھ دینے والے کیسے ساتھ دینے والے میں بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے طریق پاس آئی ہے کچھ دن تک رسول اللہ کے ساتھ رہے اس کا رسول اللہ کی جوابخات ہو گئی یعنی ایمان جو لائے اور رسول اللہ کے زمانے میں اور یہ مولا کے چاہنے والے ہوئے اپنے پچار ہزار کا لشکر امام ولی علیہ السلام کے ساتھ لاکر مدد کے لیے نہ کر لیے تو مابیہ کی جوابخات ہے لیکن مولا علیہ السلام نے باقاعدہ دعا دی ہے اس مردم جائے کہ تم ہمارے مدد کرنے والوں میں سے اور اللہ کے رحمت نازل کریں اور ہم یہ تمہتے ہیں مولا علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ اس علاقے میں نشین علاقہ ہے اس علاقے میں اس مردم جائے بلسری اور جنبت اور تمام کر لیتے یعنی ایسا جگاہونا تمام سنشریہ علاقہ بہت دور ہیں ان لوگ آتے ہیں کہ کبھی جو بیارت کرنے انہی لوگوں نے اللہ علاقہ جانا پر جو آپ سے اپنے لگاؤں گا ان کی اینڈی ہے لیکن مولا علاقہ جو ہے اس علاقہ کے علاقہ اور جو آپ نے سوچل میڈیا پر سنائی ہو بطلب اسی جہاں پر ایک دری بڑی شامدار ذریعہ اور مولا علاقہ بحجت راکت اللہ ان کے حکم سے لے بہت اچھی دری بنی تھی یہاں پر بہت شامدار بنا ہے اب اس کے پاس نے تعمیر ہوئی تو بھی کہ پورا مثلا کھایا تو نہیں گئے لہنکہ اس سریع توڑ کر اور اس قبھ کو باقیدہ خود کر اور قبھ کو خودہ وہاں جسم پہ پہ پہنچے تو جسم پہ تازہ ہونے دیکھائی جیسے ابھی دفع کیا گیا اور باقیدہ طور پر بیان تھا کہ جیسے کچھ خول رہے ہیں ان کے خول پھل رہے تھے جسے اختال قبضان نے بتایا تھا اور اس کے بعد وہ جو مطلعاً اب خود رہا تھا اور جو مطلعاً جس کا پلان تھا کہ ہم جبورے روڈے کو اٹھا دیں گے پہلے کام سے ان کی لاش کو نکال کریں تو سوشل میڈیا کو دکھائیں کہ ہم وہاں تک ممدیا ہیں اور جو پلان تھا یعنی سعودی عرب کو دکھانے کے جناب دنے تو روڈے خواب ہی نیشی کریں گے جناب سکرین ایک روڈے ساتھ کے شروعات یہاں سے ہوئی ہیں جہاں مرا علاقہ تھا وہاں ہم نے فتح کر کے روڈے کو اٹھا دیں گے اس کے بعد جو جہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جہاں سے ایک بیزائی لائے میں اس کو پچا رہا تھا میں اس نے اشت داغے سے بہت سے بہت سے مدد کر سکے جب اس جگہ جو جہاں پھر جہاں حق آپ کو قطعہ نوازہ ہاں سے ایک بیزائی لائے اس کے سر پر گری کیلئے یہ رونٹی کر رہا تھا وہاں خریر اور نلوار لیے ہوئے تھا اور ان کے ساتھ پر ہونے تک کرنے کا ارادہ بڑھتا ہے وہاں سے ایک نیزائر آئی اس کو اوپر گری اور وہ وہ جہنم ماصل ہو گئے اس کے بعد پھر آپریشن جو رضو اللہ اور سپاہ پاس آرمان اسلام جانے لیمون میں شرائی جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر تائنات ہوئے ہماری جب یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پر قبر فرقوت کے حرمتی کرنے پوری فورج یہاں پر آئی تھی ان کے چھوٹکارہ دلایا ہے اس کے بعد جوردک جنگ ہوئی ہے آپ راستے میں دیکھتے آئی ہی ہیں یعنی چودہ سو سال کے بعد بھی جشمنان اہلہ بیت کے قبر کو بھی جو ہے قبر میں ہی سکون سے نہیں رہنے گئے اسی ہی پہ میں خواہ سکتے ہیں مصائد دیکھا کہ آپ اسلام جنگ کے علمت سمکتے ہیں اور جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کو انہوں نے سنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو انہوں نے سنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام سے جا کے کہا کہ اب آپ ہمارے امام ہیں تو جزید ملوک نے سنا کہ یہ جو ہے ہمارے لشکر کے تھے ہمارے بابا کے ساتھیوں میں سے تھے اور آپ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایسے کیسے ہو گئے انہیں بڑی لشکر اور اب ان کو کیسے تب پھر بلایا اور مولا علی علیہ السلام نے اپنے دمانے میں ان سے فہا دا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدنسل انسان تم کو اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے کہ ہمیں برا برا کرو ہمیں برا بلا کرو بلائے دربار میں کہا دیکھئے ابھی تب کیا جنگے سفین میں یہاں وہاں تو سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں لیکن آج تم پورے دربار میں علیہ السلام کے خلاف جو تم کہہ سکتے ہو کہو اس کے بعد تو تم کہو گے ہم دیں گے انہوں نے خاموش رہے پھر کہا کہ بولیے کچھ خاموش رہے پھر بولیے خاموشی مرتضب کہا کہا کہ دیکھئے ہماری خاموشی کا نتیجہ یہ تھا کہ میں دھونڈ رہا تھا کچھ علیہ السلام کی برائی میں پوری زندگی میں جتنا میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں کچھ دھونڈ دوں اس کو یہ بتا دوں لیکن میں پوری ان کی زندگی شروع سے آخر تک دیکھتا رہا سوائے فضائل کے مجھے کوئی دکھائی نہیں سوائے فضائل ہے کہ سوائے جو ہے عظمت کو دکھائی نہیں میں یہاں صرف یہی بیان کر رکھتا ہوں جتنے لوگ آئے تھے وہاں پر ان لوگ تو برائی سننے کے فضائے گئے تھے کہ آج جو ہے پھلاں مورایل سال کے بہت قریبی ساتھی جو ہے علی کی برائی بیان کریں گے اور جب علی کی فضائل بیان کرنے لگے تب جو ہے باز مور رخیم یعنی اس میں اختلاف باز مور رخیم کا یہ کہنا ہے اسی وقت جو ہے وہ دربار میں وہ حاکم تھا اس نے کہا کہ جو ہے ان کی دبان کارتی ہے اس نے کہا کہ یہ بھی میرے مولانا یہ پیشن بوئی کی تھی کہ ایک دن بفت آئے گا تم سے کہا جائے گا کہ ہماری برائی کرو تم برائی نہیں کرو گیا اور اس کے جرم میں تمہاری دبان کارتی جائے گی تک یہ کہا وہ اسی جنابی سے کو قید کر دو قید کرنے کے بعد پھر بھی قید خانے میں جب پہنچے ہیں یعنی اتنے عظیم اور روحانی صحابی یہ مولا کے تھے جنگ میں جو نقش تھا وہ تو دائی لیکن معنویت اور اللہ سے قربت اور عائم اتحرین علیہ السلام کے فضائل لوگ میں قید خانے میں رکھے گئے قید خانے میں بھی اتنے قیدی تھے سب کو انہوں نے مولا کا چاہنے والا بنا دی سلام بھی یعنی اتنے دادہ ان کے فضائل ہیں اس کے بعد جب محمد صحیح علیہ السلام کے ساتھ جاتے رہے تب جو ہے یعنی یزید ملعون نے یہ بات بتایا کہ اب ہم ان کو نہیں رہنے دیں قید خانے میں بھی یہ محلن اہلہ بیت اللہ علیہ السلام کے فضائل بین کر رہے ہیں لہذا ان کو قید خانے میں ہی شہید کر دیا گئے وہ شہید کر دیا گیا تو اس بیدردی کی شہید کر دیا گئے کون ہو بہت ان ساتھ کے لئے بیمار بش میں پڑا ہے کوئی دون سنایا ور بچا ہے بابا مجھ کو گلے سے لگا لو 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 اپنے جو دیئے گوشبارے ہجھ گھر ظالموں نے اتارے خون رہتا ہے کاروں سے میرے بابا مجھ کو گھرے سے لگا لو 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 ننہا بیشیل آنکھوں کا تایا ماں کی حلقن تھا زب کا دولارا بابا مجھ کو گھرے سے لگا لو بابا مجھ کو گھرے سے لگا لو بابا مجھ کو گھرے سے لگا لو بابا مجھ کو گہے سے لگا لو بابا مجھ کو گہے سے لگا لو علی کے عشق سے خود کو سوار رکھا ہے علی کے عشق کو دل میں اتار رکھا ہے علی کے عشق نے چہرا سوار رکھا ہے علی کے عشق نے میرا وقار رکھا ہے سوائے اس کے قدامن میں نعمتیں بڑھتی علی کے چوہنے والے کا موت کیا کرتی علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی علی بولا علی کسی کو کیسے پتا ہو کہ کیا ہوا ہوگا بھلاو نظرہ کا عالم بیان کیا ہوگا فریشتہ موت کا جب سامنے کھڑا ہوگا بدن سے روح کو وہ قبض کر رہا ہوگا جو موت آئی بسد احتمام آئے گی یہاں علی کے محبت ہکام آئے گی علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو علی علی بولا علی علی کے عشق نے بخشی ہے زندگی مجھ کو انہی کے در سے ملا علم آگئی مجھ کو سلام کرتی ہے دنیا کی روشنی مجھ کو بسے حیات نہیں خوف تیرگی مجھ کو علی کے نام سے مشکل کا وقت ٹلتا ہے لہد میں ان کی بلا کا چراغ جلتا ہے علی کے عشق نے مرنے نہیں دیا ہم کو بھائیات آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جو ہے دو بھائیوں نے نظر اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا ایک بھائی کی نظر قبول ہوئی ایک بھائی کی قبول نہیں ہوئی وہ سارے واقعات بنا بیان کرنے کی درورت نہیں آپ کو پتا ہے یہیں سے کچھ دور ایک پہاڑ ہے جس پر نظر رکھی گئی تھی اللہ نے جناب حابیل کے نظر کو قبول کر لیا حسد ایک ایسی وجہ تھی جس کی وجہ تھی جناب حابیل شہید ہوئے اللہ کی راہ میں اور جناب حابیل کی ہی نسل میں آئیم تحرین علیہ السلام ہے جس سے دنیا نے حسد کیا اور حسد کی بنا پر آئیم تحرین علیہ السلام کو جو ہے ظالم حکومتوں نے یعنی پہلا ظلم جو سرزمین پر ہوا ہے زمین پر وہ یہی ہوا ہے جناب حابیل کا قدل جناب حابیل کی جب قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا تو قابل نے غصے میں آ کر ہماری قربانی کیوں نہیں قبول ہوگی اللہ کی قبول کرنے والا ہے جس کا خلوص اللہ نے دیکھا اس قبول کیا تو جہے قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو سمچا کی کیا کریں تو اللہ نے بہتا ہے آپ نے سنا لیا کہ دو قبول کو بھیجا ایک قبول نے ایک قبول کو مارا اس نے اپنے بیعوں سے جو ہے گھڑھا خوشنے کی کوشش کی اس کے بعد دیکھا ہی کیا کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے وہی کی یعنی ان کو سمجھ میں آیا کہ شاید ان کو جفن کرنا جائیے تو پھر لاکر یہاں پر اس پہاڑ پر لاکر یہاں پر دفن کیا جس جگہ پر آج قبول جس نے ظلم کیا تھا اس کی ڈرائیور راستے میں گیر ادھے خبر ہے لیکن وہ کھنڈا رہے وہاں کوئی گیر ادھے کے لیے نہیں جاتا ہے ظالمین ہمیشہ جو ہے پستیوں اور انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے لیکن مظلومین جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے اللہ ان کے درجات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر بھی اگر دفن کیے جائیں تو مخلصین اللہ کی چاہنے والے اللہ کے بندے جائے اس پہاڑ پر بھی آتی جائے ناظرین سلام علیکم پچھلے بر اس کے طرح اس پرس بھی ہم لوگے قنابے ہاں پر علیہ السلام کے خبر پر آئے ہیں اور یہ زبدانی ویلی میں یہ جو آپ دیکھیں پورا زبدانی ویلی ہے نیر ویس ماؤنٹین اس پر یہ ہے تو یہ قرآنی واقع ہے سورہ میدہ میں اس کا ذکر ہے سب کو معلوم ہے جب جنب قابل نے جنب حابل کو خط لکھیا تھا ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ان کو کیسے کیا کر رہا ہے ان کی لاش کا تو اللہ نے ایک کوئہ بھیجا تھا اس نے ایک کوئے نہ دوسرے کوئے کو مارا اور اس نے پھر چوز سے کھوٹ کر دوسرے کوئے کو دفنے کیا تھا جنب حابل کو قابل نے اسی طرح دفنے کیا یہ اس طرح آپ دیکھیں یہ ہے لبنان اور کافی دور تک ہے لبنان اور یہاں پر جنب صفیہ اور بھی کئی لوگوں کے یہاں پر مزار ہیں اور اس کے بعد فلسطین اور اسرائیل پڑتا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی محدود وقت ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ کو پھر زیارت کرائیں گے کیا آپ کو پھر زیارت کروڑا ہے جنب حابل کیاmt جنب موسیقی